موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں آج کے شو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان گارین اخبار لندن کی رپورٹ چپنے کے ایک ہفتہ بعد بھی کیوں اس کا تذکرہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی جائزہ لیں گے کہ کیوں بھارت کے وزیر دفاع راجنات سنگھ کے پاکستان پر بیان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کے حوالے سے وزیر آزم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب کتنا سود مند رہا اور کشمیر پر سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ کیوں نہیں دیا اسرائیل حماس لڑائی کے تناظر میں دنیا کیوں محسوس کرتی ہے کہ امریکہ اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے ضروری دباؤ نہیں ڈال رہا یوکرین اور روس جنگ کا مستقبل کیا ہے ہمارے کینیڈا میں فورن انٹرفیرنس کی پارلیمنی بحث کس طرف جائے گی یہ ہیں وہ سوالات جن پر آج ہم تاہر گورا صاحب کے تجزیہ کو آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے تو آج کا شو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان گارڈین اخبار لندن کی رپورٹ چھپنے کے ایک ہفتہ بھار بھی کیوں اس کا تذکرہ کر رہا ہے اور کیوں پاکستان اپنے شہریوں یا بنائیوے دہشت گردوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکا جی اس پر تفسرہ کیجئے جی دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ہفتے سے اس کا تذکرہ کر رہا ہے ایک ہفتہ تو تھوڑا ٹائم ہے پاکستان تو میرے خیال ہے آنے والے سالوں تک اس کا تذکرہ کرتا رہے گا یہ سوچے بغیر جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر فرض کیجئے بھارت پاکستان کے ان شہریوں کوٹ ان کوٹ جن کو بھارت دہشت گرد کہتا ہے اور ویسے بھی بھارت کی بات چھوڑیے بھارت کیا کہتا ہے پاکستان کیا کہتا ہے اگر آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجیے جو پاکستان میں جن کا اسیسینیشن ہوا ہے تو وہ کون لوگ تھے وہ جہادی آٹفٹس کے لوگ تھے تو وہ آف کورس دہشت گرد تھے لیکن پاکستان اس کا تذکرہ کرتا رہے گا کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے اس کو سوٹ کرتا ہے حالانکہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا اس لیے کہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو پاکستان تحفظی فراہم نہیں کر سکا جو آپ کے سوال کا دوسرا ایسا تھا اگر فرض کیجئے بھارت ان کو مارنے میں ڈائریکٹلی یا انٹریکٹلی انوالو ہے تو وہ مرے تو پاکستان کی حدود کے اندر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو لو انفورسمنٹ اجنسیز ہیں جو آرمی ہے وہ اتنے ہی نلائک ہیں کہ جن کو وہ آج بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے شہری تھے یقین نہیں طور پر وہ پاکستان کے شہری تھے مگر وہ کیا عام شہری تھے یا کوئی خاص قسم کے شہری تھے دہشتگرد تھے جو بھی تھے وہ بہرحال پاکستانی تھے پاکستان ان کا تحفظ نہیں کر سکا اس گارڈین رپورٹ میں جنرلسٹوں کو جنہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے وہ شاید ایک مس حینا ہے جو گارڈین کی ہیں ایک شیر بلوچ ہیں ایک اکاش صاحب اکاش حسن جن کی رپورٹ چھپی ہے ان کو یہ سوال بھی واضح طور پر اٹھانا چاہیے تھا کہ بھئی پاکستان اپنے ان لوگوں کو کیوں تحفظ فراہم نہیں کر سکا یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن ان جنرلسٹوں نے بھی یہ سوال واضح طور پر نہیں اٹھایا کیونکہ ان جنرلسٹوں کا بھی ایک خاص نکتہ نظر تھا وہ اپنے طور پر مارکہ مار رہے تھے کہ جی ہم انڈیا کو اس میں فریم کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے پاکستان اس کا جیسے آپ نے سوال میں کہا کہ ایک ہفتے سے ذکر کر رہا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب کئی شاید مہینوں بلکہ سالوں تک کرتا رہے گا مگر اس سمجھ بوجھ کے باوجود کہ اس میں سب سے بڑا سوال میرے جیسے جنرلسٹوں کا پاکستان پر یہ ہے کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت اس میں انوالو ہے تو آپ کیا اتھنی نلائک تھے کہ پاکستان میں اپنے لوگوں کو کوٹ ان کوٹ لوگوں کو جن کو آپ بولتے ہیں آپ ان کو تحفظ نہیں فرام کر سکے اور اب یہ سوال کہ کیا واقعی اس کو بھارت کے لوگوں نے یا بھارت کی ایجنسی نے مارا ہے اب ایک دم سے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ مارا ہے ورنہ اس سے پہلے یہ لوگ ان میں سے کئی لوگ تو کچھ سال پہلے مارے گئے تھے اس وقت پاکستان نے کچھ کے بارے میں اشارہ دیا تھا ادروائیس پاکستان نے کوشش کی تھی کہ ان خبروں کو ہی پی جائیں یعنی یہ جو لوگ مرے ہیں تو اس پہ ہمیں باہر بیٹھے ہوئے جنرلسٹوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید اس میں خود پاکستان کے ادارے شامل ہیں ان کا صفایہ کرنے میں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے یہ لوگ یہ جہادی آگنیزیشنز کے جو آؤٹفٹس والے یہ لوگ ہیں یہ خود پاکستان کے لیے مسئلہ تھے پاکستان کے لیے بوجھ تھے پاکستان کے لیے اب ایسٹ کی بجائے لائیبیلٹی بن گئے تھے تو یہ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید پاکستان نے ان کا صفایہ کیا ہے فیٹف کو خوش کرنے کے لیے ایف ای ٹی ایف کو خوش کرنے کے لیے دوسرے مالیاتی اداروں کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھئے جی یہ جو جہادی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر مالی بندشیں ہیں ہم ان کا خاتمہ کر رہے ہیں تو یہ برحال ایک کامپلیکس ایشو ہے کامپلیکس مسئلہ ہے فور شور پاکستان اپنی ناسم جی کی بنیاد پر ان کا تذکرہ کرتا رہے گا اور دنیا کے جو سوالات پاکستان پر ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کے لوگوں کو پہلے پنپنے کیوں دیتے ہیں پھر اگر یہ آپ کا ایسٹ تھے تو پھر آپ ان کی حفاظت کیوں نہیں کر سکے الٹا یہ کہنا جی کہ اوہ دیکھئے دیکھ لیں دنیا آپ کہہ رہی ہے میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ بھارت ان کا صفایہ کیا تو بھارت تو کہتا ہے کھولم کھولا کہ ہم تو جو بھی ٹیررسٹ ہوں گے جو ہمارے دیش کے خلاف کام کریں گے وہ پاکستان میں ہو یا کہیں پر ہوں ہم ان کا پیچھا کریں گے چلیے اب کچھ پاتچیت اس بارے میں کر لیں کہ کیوں بھارت کے وزیر دفع راجنات سنگھ کے پاکستان پر بیان کو پڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور کیا پاکستان کے وزیر دفع خواجہ آصف کے جوابی بیانات مناسب تھے اس حوالے سے دو سوال آتے ہیں اس حوال میں اور جو پہلا اس کا حصہ ہے وہ ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا پیچھے اور جس کا میں نے جواب دیا تھا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے دیکھئے گارڈین رپورٹ کے چھپنے کے بعد اتفاق کرنے ایک یا دو دن بعد راجنات جی کا ایک انٹرویو نیوز ایٹین چینل پہ ہوا جو وہاں کے جنرلس راہل جوشی نے کیا اور اس انٹرویو میں بہت ساری باتیں تھی بھارت کے سیاسی پرسپیکٹیو کے حوالے سے زیادہ باتیں تھی بیچ میں انہوں نے راہل جوشی نے ان سے گارڈین رپورٹ کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے گارڈین رپورٹ کو نہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ ہاں وہ ٹھیک چھپی ہے نہ انہوں نے کہا کہ وہ غلط چھپی ہے اگرچہ بھارت کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے اس کے سپوکس پرسن گارڈین رپورٹ کو فیبریکیٹڈ سٹوری قرار دے چکے ہیں وہ ان کا کام تھا جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کا کام تھا وہ انہوں نے اپنا کیا لیکن چونکہ راج ناد جی آہ دفاع کے منسٹر ہیں تو انہوں نے اس پہ تو بات نہیں کی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ آہ بھارت کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرے گا اور وہ خاص طور پر اگر پاکستان میں جا کے چھپے گا یا کہیں بھی چھپے گا تو ہم اس کا آہ پیچھا کریں گے اور گھس کر ماریں گے خاص طور پر انہوں نے پاکستان کی بات کی تو اس پہ پھر آہ بہت لیدے ہوئی اور وہ جو آہ رپورٹ لکھنے والی جنرس خاتون ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں آہ میں نے ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ دیکھے تو انہوں نے بھی کہا دیکھا آہ ہم نے جو رپورٹ لکھی ہے وہ بھارت کے آہ دیفنس منسٹر آہ نے اس کو ثابت کر دیا کہ ہم نے ٹھیک لکھا ہے تو خیر وہ مسئلہ بھارت کے دیفنس منسٹر کا نہیں ہے کہ انہوں نے آہ جو کچھ کہا وہ رپورٹ کے لکھنے والوں کو ثابت کرنے کے لیے کہا یا نہ کہا انہوں نے تو اپنا پوائنٹ او ویو دیا کہ بھئی ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور یہ بھارت کا پوائنٹ او ویو پریسائزلی دیورنگ دا پاس فائی سیکس یئر چلا آ رہا ہے بھارت نے یہ ثابت کیا پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائکس کی اسی لیے اور آہ یہ مطلب بھارت کا موقف ہے وزیر دفاع بھارت کے راجنات جی کھل کے کہتے ہیں جی ہم آہ کریں گے تو اب پاکستان اس پہ آہ ضرور سے زیادہ کیا شور مچا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا شور مچانا بنتا بھی ہے اس لیے کہ پھر پاکستان کیا جواب دے گا اپنے شہریوں کو اور دنیا کو تو ہاں یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان اس طرح کے معاملات پہ ہمیشہ ذرہ ضرور سے زیادہ شور مچاتا ہے لیکن اب پاکستان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے اب آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کیا وزیر دفاع نے جو جواب دیئے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ عاصف نے بھارت کے وزیر دفاع راجنات کے بیان پر تو وہ کیا مناسب تھے اس میں سے کچھ تو ان کی مجبوری تھی خواجہ عاصف کو کہنا ہی پڑنا تھا مصلاح جب خواجہ عاصف نے یہ کہا کہ ہم اگر بھارت نے کوئی اس طرح کا ایکشن کیا تو ہم یہ ادھار چکا دیں گے اب یہ کہنے کی حد تک باتیں ہیں اگر فرض کیجئے جیسا کہ پاکستان کہہ رہا ہے مان رہا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ بھارت نے ہمارے اندر گز کے ہمارے بیس ایسٹس کو یا ہمارے لوگوں کو مارا اب یہ پاکستان خود کہہ رہا ہے تو اگر وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کمزور ریاست ہے اچھا اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ان ان کو بھارت کا ادھار چکا دیں گے تو بھارت کا ادھار تو وہ چکا نہیں سکے یہ تو بس بالی وڈ لولی وڈ فلموں کے ڈائلوگ ہیں جو پاکستانی وزیر دفاع کر رہے ہیں اگر واقعی وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھار چکا دیں گے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے تو ابھی نندن کو خیرات کے طور پر واپس کیا میں نے اپنے کئی ولاگ میں کہا ہے اور کئی جگہ بات چیت کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کون سی خیرات ہے جو خاجہ اصف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ابھی نندن کو واپس کر کے کی تھی بھارت کے ساتھ خود اس وقت پاکستان کے یہی جو اس وقت کے دیفنس منسٹر ہیں تب وہ پاکستان کی اپولیشن میں تھے جب یہ پلواما اٹیک کے بعد ابھی نندن کا تیارہ گرہ پاکستان میں ان کو واپس کیا تو اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے انویسمنٹ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے دوزار اکیس غالباً اکتوبر کا مہینہ تھا جب انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہم تو انویسمنٹ ہم نے کی پیپلز پارٹی نے ہماری پارٹی نے اور پی ٹی آئے اس وقت پاور میں تھی ہم سب نے مل کے انویسمنٹ کی تھی ابھی نندن کو واپس بجوانے کے لیے جس کا مقصر یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے پھر انہوں نے اس وقت پارلیمنٹ میں دکھ کا اظہار کیا کہ ہماری یہ انویسمنٹ نیگٹیو گئی اس کا ہمیں کوئی اچھا ریٹرن نہیں ملا تو آج وہ خیرات کی بات کر رہے ہیں اچھے چلیے کہہ دیا انہوں نے ان کا خیال اگر لوگ بھول جاتے ہیں جو کچھ سال پہلے باتیں ہوئیں اب کون بھولتا ہے سوشل میڈیا پہ جنرلسٹ تو پہلے بھی ریکارڈ رکھتے تھے لیکن اب تو عام عوام کو بھی پتا ہوتا ہے یہ بھی ایک غیر مناسب بات تھی جو سب سے زیادہ غیر مناسب بات تھی وہ پرائم نیسٹر اندرہ موڈی کو خواجہ آصف نے ٹیررس پرائم نیسٹر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان فیوچر میں بھی نہیں سوچ رہا کہ بھارت کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات ہونے چاہیے ایک طرف تو ان کو بھارت کی زورت ہے اور دوسری طرف یہ ٹریڈ کی بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں خود سے ہی بھارت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو پھر خسیانی بلی کھمبہ نوچے والی بات ہے پھر یہ خود ہی کھمبہ نوچے نہیں لگتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں آئیں بائیں شاہیں ہم تو کوئی ٹریڈ چاہتے ہی نہیں ہیں کبھی ان کا جو فارم منسٹر ہے اسحاق دار وہ ٹریڈ کی بات کرتا ہے پرائم منسٹر شباز شریف بھی اشارہ دیتا ہے لیکن دوسری طرف جب بھارت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو پھر وزیر دفاع ادھر ادھر کے پاکستان کے میڈیا سے یہ بات پھلائی جاتی ہے کہ ہم تو انٹرسٹڈ ہی نہیں اچھا یہ جانے بغیر کہ کیا بھارت ان کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے تو بہرحال سب سے غیر مناسب جو خاجہ آصف نے بات کی ڈپلمیٹک نوم سے ہٹ کے اپنا نیچ پن دکھایا اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے چلیے بھارت پاکستان کے تعلقات بھلے سے اچھے نہ ہو لیکن یہ جو اپنا قد چھوٹا کرتے ہیں پہلے عمران خان نے گھٹیا باتیں کی تھی جب وہ پرائم نیسٹر تھے پھر یہ بلاول بھٹو نے گھٹیا بات کی کہ بچر آف گجرات کہا اب یہ شخص وزیر دفاع جو پاکستان کا خاجہ آصف ہے یہ حالا کہ ایک سیزن پولیٹیشن ہے اس کو کوئی آہ شرم لحاظ کرنا چاہیے مگر اس کی زبان آلیڈی اس کے قابو بھی نہیں ہوتی یہ پاکستان میں جو خواتین پولیٹیشن ان کے بارے میں آہ گھٹیا گھٹیا ریمارکس کرتا رہتا ہے تو اب اگر بھارت کے پرائم نیسٹر کے خلاف اس طرح کی بات یہ استعمال کرتا ہے تو بھارت اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری ہو نہ ہو وہ تو اپنی جگہ بھی ہے یہ اپنے نیچ مند کو شو کرتے ہیں چلی اب کچھ بات چیت کرتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے حال ہی میں سعودی عرب کا دورہ کیا ان کا یہ دورہ کتنا سود مند رہا اور کشمیر پر سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ کیوں نہیں لیا دیکھئے ابھی دو دن پہلے ہم نے پکچر دیکھی پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے ایک ریت ہے پاکستان کے جو بھی حکمران ہوتے ہیں جب یہ رمضان شریف کا آخری ہفتہ ہوتا ہے تو جاتے ہیں عمرے کے لیے تو وہ عمرے کے بعد ملے ان کا پورا ڈیلیگیشن ملا سعودی آ فرما روا وزیراعظم محمد بن سلمان صاحب اور ان کی کیبلٹ سے تو ایک تو مجھے فنی بات یہ لگی کہ پاکستان کا پورے کا پورا جو ڈیلیگیٹ تھا وہ سب نے احرام پہنے ہوئے ہیں مطلب جیسے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑا حاجی نمازی کوئی دی ہے ٹھیک ہے جو سعودی عرب کے فرما رواں ہیں وہ اپنی روٹین نارمل لباس میں جو ان کا اب آیا ہے وہ اس میں بیٹھ کلچرل ہاں وہ تو خیر وہ تو وہاں کا خیر وہ تو وہاں کا نیشنل ڈریس ہے نا سعودی آم لیڈر سو اگر ٹرم بھی جب پرائم جب پریزیڈن تھے یا جو بائیڈن بھی جب گئے تھے تو وہ تو اپنے اسی لباس میں ملتے ہیں وہ تو کبھی ٹائی وائی لگا کے ملتے ملتے نہیں ہیں وہ تو آہ دی ویری نیچرل آہ پیپل آہ ایم بیڈیڈن دیر کلچر آہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ موڈرن لوگ ہیں آج کے زمانے میں وہ بہت موڈرنیزیشن کر رہے ہیں اب یہ مطلب پاکستانی لباس میں ملنے کی بجائے یا جس طرح کا لباس یہ پہن کی عام طور پر انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں اس کی بجائے یہ احرام میں اسی جو عمرے اور حج کے لیے ایک لباس ہوتا ہے جو بڑا مطلب سیکر لباس ہے آہ مسلمانوں کے لیے مگر اس میں جا کے ملاقات کرنے کا مقصد کیا ہے خیر یہ بھی میرے لیے ایک اچھمبے کی بات تھی کہ what was need for that ایک normal انسانوں کی طرح پاکستانی بن کر ان سے ملتے ہیں مگر ان کو چونکہ عرب بننے کا بہت شوق ہے اور اسی لیے میں نے وہ ایک novel لکھا تھا الباکستان کہ یہ پاکستانی نہیں ہے اپنے آپ کو الباکستان سمجھتے ہیں اینی ہو اس میں ملے خیر یہ بات بھی reality ہے کہ پاکستان کی شریف فیملی کے اچھے تعلقات ہیں سعودی روائل فیملی کے ساتھ عمران خان وہ تعلقات قائم نہیں کر سکتے انہوں نے بگاڑ پیدا کیا تھا اپنے جو ہیں روح ریٹی چھوٹ کی وجہ سے خیر یہ کامیابی یہ پاکستان کی کہ پاکستان اپنے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ریوائیو کرنے میں کسی حد تک اب کامیاب ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی موں کی کھائی اب ضرورت کیا تھی یہ تو وہاں پہ پیسے لینے گئے تھے وہ ایک انویسمنٹ سعودی عرب نے کہا ہوا ہے کہ ہم پاکستان میں مائنز ایگری کلچر اس طرح کے معاملات میں کریں گے تو وہ انہوں نے پرامس کیا جی کہ پانچ بلین ڈالر فائف آ بلین ڈالر سے ہم آ شروعات کر دیں گے آپ کے ہاں انویسمنٹ کریں گے چلیے یہ پاکستان کے لیے relatively اچھی خبر ہے مگر وہاں پہ ان کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں کشمیر کشمیر سعودی عرب کا مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا پھر آہ مطلب جبکہ ان کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان اور سعودی سرکار کی کتنی بڑی سانجے داری سنو بھارت کے ساتھ ہے لیکن اس میں انہوں نے سعودی عرب کو بھی انفیکٹ ایمبیرس کرنے کی کوشش کی کہ ایک ایسی ان آہ وانٹڈ بات ان کے ساتھ کی پھر ظاہر ہے جو ایک جوائنٹ پریس ریلیز آئی سعودی عرب کی اس میں ان کو موں کی کھانا پڑی اگر یہ ذکر نہ کرتے تو وہ اس تین چار لائنوں کا ذکری جوائنٹ پریس ریلیز میں نہ ہوتا اب چونکہ انہوں نے ذکر کیا تھا تو انہوں نے پھر ذکر کر دیا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مسئلہ کشمیر کا یہ بھارت اور پاکستان خود ہی آپس میں تہہ کریں چونکہ اس کا نیچرل حل بھی یہی ہے اچھا نیچرل حل بھی یہ ہے میں اس پہ بھی تھوڑی بات کروں گا اب مقصد ان کا بات کرنے کا یہ تھا کہ سعودی عرب کوئی بات کرتا جی کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑے مسائل ہیں اور ہم اپنی آفر میڈیشن کی پیش کرتے ہیں انڈیا کا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ ویو رہا ہے کہ بھئی ہمارا یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس میں کوئی باہر کا دیش باہر کی طاقت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے یہ ہمارا ہم دونوں دیشوں کے بیچ میں ہے پاکستان اس کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتا ہے اب انٹرنیشنلائز انہوں نے کیا سعودی عرب میں بیٹھ کے پہلے آئی سے دس بیس سال پہلے سعودی عرب والے کوئی ہلکا سا ان کی حق میں بیان دے دیا کرتے تھے اب انہوں نے سمپلی ان کے موہ پہ تھپڑ ایک طرح سے مارا کہ بھئی یہ یہ آپ دونوں دیشوں کے بیچ کا مسئلہ ہے آپ جانے اور آپ کا کام جانے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں یہ واضح اس میں پیغام ملتا ہے تو اب اسی لئے پاکستان کا میڈیا وہ جو پانچ بلین ڈالر کی انویسمنٹ آنی ہے اس پہ تو اچھلکوت کر رہا ہے بات چیت کر رہا ہے اس بیان پہ نہ وہ بات ہی نہیں کر رہا چونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی اس بیان کی بم میں بات ہے ہی کوئی نہیں اگر وہ تھوڑی سی الٹی بات کریں گے تو سعودی عرب پھر وہ پانچ بلین ڈالر بھی پاکستان کو انویسمنٹ کا نہیں پی چکا پاکستان کو احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ بہت زیادہ کامپلیکیٹر چیزیں ہیں اور ریلیشنز بھی آہ کنٹریز کے بہت زیادہ نئے آہ استوار ہو چکے ہیں جی اس لیکن میں ایک میں نے ابھی پیچھے بات کی تھی اب پاکستان اور بھارت کے بیچ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ جو ہے نا بھارت کے کہنا کہ ہم دونوں ہی آپس نے بیٹھ کے آن کریں گے یہ واقعی کبھی بیٹھ پائیں گے ابھی جو میں نے پیچھے خاج عاصف کی بات کی جس طرح کی بیان بازی کی اس کے بعد تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ویسے بھی اب کشمیر کی صورتحال بہت واضح ہو چکی ہے انٹرنیشنلی اور اس کی سٹیک ہولڈرز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے سو یہ تو جو سٹیک ہولڈرز ہونی کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ اس کا کیا حل جاتے ہیں وہ دیکھیں سٹیک ہولڈر تو دونوں دیش ہیں تک حل کر دیا ہے آرٹیکل تھری سیمیٹی تھرٹی فائف ایک کو جو ریموو کیا تو وہ جو ایک متنازع سا ایک تھا نا ہوا میں ایک امپریشن وہ ختم ہو چکا ہے وہ مکمل طور پر بھارت کا پہلے بھی حصہ تھے مکمل طور پر بھارت کا حصہ بن چکے ہیں اور اب بھارت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پاکستان اوکوپائٹ کشمیر ہے وہ بھی ہم لے کے رہیں گے دیکھئے راج ناد جی کا انٹریویو جو انہوں نے دیا تھا راہل جوشی کے جس کا بہت تذکرہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں ایک جملہ پاکستان اور بھارت دونوں کے میڈیا نے اس کو اٹھایا نہیں میں نے اپنے ولاگ میں اٹھایا تھا اور آج پھر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں اس میں راج ناد جی سے جب راہل جوشی نے پوچھا کہ کیا آپ کی جب تیسری سرکار بنے گی جو کہ بنتی نظر آ رہی ہے تو آپ پھر پی او کے کو اپنے اندر سمجھو لیں گے چونکہ آپ کا یہ پوائنٹ انٹرویو ہے آپ بی جے بی کے لیڈرز ڈائریکٹلی انڈریکٹلی کہہ چکے ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے پی او کے جے تو اس پر انہوں نے مسکراتے ہو اور ہنستے ہوئے بڑے ہی جسے کہتے ہیں زومین ہی انداز میں راج ناد جی نے کہا کہ وہ کشمیری جو پاکستان میں کشمیری ہیں نا اس وقت پاکستان اوکوپائیڈ کشمی وہ خود ہی بھارت کے ساتھ مل جائیں گے یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے اب مجھے تو معاملہ اس طرف جاتا نظر آ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی طرف کے جو کشمیری ہیں وہ بڑے ہی انرود ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے ہزاروں بچوں کو پاکستان آرمی نے جہاد کے اندن میں جھونکا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں جمہو کشمیر میں تو بے تحاشیہ ترقی ہو رہی ہے جیسا آپ شو کرتی ہیں ہمارے ٹیک ٹی وی کا جو شو ہوتا ہے جمہو کشمیری اس جس میں صرف بھارت کے اندر جو ترقی کے واقعات ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں اور کتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے آکوپائیڈ کشمیر میں ترقی کے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی دو دو تو اس کی فرسٹریشن پاکستان آکوپائیڈ جمہو کشمیر کے لوگوں میں ہے تو جب راجنات جی یہ کہتے ہیں کہ ہماری جب یہ تیسری ٹرم آئے گی تو پاکستان کے آکوپائیڈ جمہو کشمیر سے کوئی ایسی مومنٹس اٹھیں گی جو آلیڈی وہ کہتے ہیں اٹھ رہی ہیں اور واقعی وہ ٹھیک ہے وہ خود ہی مل جائیں گے ہمارے ساتھ تو لیٹس سی what happens in the next five years چلیے جی پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات مسلسل برہان کا شکار ہیں کیا پاکستان کے یہ مسائل مجودہ حکومت کم کر سکے گی جیسا کہ وہ کوششوں میں نظر آ رہی ہے پاکستان کی جو مجودہ حکومت ہے یہ عمران خان کی حکومت کی طرح اس وقت اس وقت تک for the time being almost ایک پیج پہ ہے آہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ پاکستان کی سرکار آرمی ہی چلا رہی ہوتی ہے پاکستان کی اب عمران خان کی جو ایک پیج پہ پاکستان آرمی کے ساتھ تھا معاملہ اس میں عمران خان اور ان کے جو ٹیم کے ساتھ ہی تھے وہ کافی نلائک تھے پاپولر وہ بہت ہے اب اگر وہ اتنے پاپولر ہیں تو پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا پوری کی پوری قوم نلائک ہے میں یہ سخت بات کر رہا ہوں مگر خیر آف کورس پاکستان کی پوری قوم آہ نلائک نہیں ہے مگر برحال جو سپورٹر ہیں عمران خان کے وہ زیادہ ہیں پاکستانی قوم گوڈ فر پاکستان آہ اگر پاکستان اسی طرح پاکستانی سوچتے ہیں اور اسی طرح نظام حکومت آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو this is their country وہ جانے ان کا کام جانے ہم ہمارا کام تو تیزیہ کرنا ہے اب تیزیہ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ برحال عمران خان کی سرکار شروع میں تو بہت سیم پیچ پہ تھی پاکستان آرمی کے اور آہ وہ بھارت کے غلاف نفرتوں کی باتیں صبح و شام کرتے رہتے تھے پرائیم نیس اندرہ موڈی کے فون کے بھی منتظر ہوتے تھے اور نفرتوں کی باتیں بھی کرتے تھے ہندووں کے غلاف ہندوزم کے غلاف نفرت کی باتیں کرتے تھے تو وہ تو کچھ نہ بن سکا ان کی سرکار کا اب شباز شریف نواز شریف شریف فیملی بنیادی طور پر آہ پرائیم نیسٹر اندرہ موڈی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں یہ مجھے اندازہ ہے اب پولٹیکل کنسیمشن کے لیے اگر کوئی بری بات کہہ بیٹھیں تو الگ بات ہے اب خواجہ آصف تو پکے ٹٹو ہیں پاکستان آرمی کے ہے تو ان کی پارٹی کے وان اف تا سینئر لیڈرز آہ بیکن مطلب اب ان کے بھی میں مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں دیفینس منسٹر ہے مگر مجبوریوں کے ساتھ جیسا ہم انہیں پیچھے کہا آپ کہہ دیں کہ جی بھارت کو مو توڑ جواب دیں گے چلیں یہ باتیں آپ کو کہنی پڑتی ہیں اب یہ کہنا جی ٹیررز پرائیم نیسٹر اس طرح کی جو ہماکتے ہیں اس کے لیے پاکستان آرمی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا کہ آپ یہ لازمی کہیں اگر یہ نہ بھی کہتے تو اپنا اپنی تہذیب اپنا جو ہے وہ دکھا سکتے تھے کہ ہم تھوڑے سے محذب ہے مگر چونکہ یہ محذب نہیں ہے اور ان کے اندر جنیٹیکلی ہندووں کے خلاف نفرت ہے وہ نکلاتی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اب یہ معاملہ ہے کہ جو پاکستان کے یہ جو بنیادی آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں یہ میں مانتا ہوں کہ اس کی ٹیم میں زیادہ تر لوگ سیزنڈ ہیں کوئی سمیدھار ہیں اس کمپیرڈ ٹو امران کان کی جو ٹیم تھی وہ تو بہت فواد حسن سے وہ فواد چودری سے لے کے کیا کیا نمونہ تھا اس وقت ان کا منیسٹر شیخ رشید انبلیویبل پیپل جن کی بات سننا مطلب پاسیبل نہیں ہوتا تھا لیکن وہ بہرحال میز ان ایمیوزمنٹ سنا کرتا تھا اب ان کی ٹیم میں ریلیٹیبلی بہتر لوگ ہیں ان کی تمام تر سٹوپڈ سٹیشمنٹ کے باب جو شباز شریف بی سیزنڈ آدمی ہیں یہ ایک پیج پہ ابھی تک تو ہیں پاکستان میں پاکستان آرمی ایک مدر نہیں لگاتی جب ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھلا سے کتنا ایک پیج پہ وہ اس کے فارق کر دیتی ہے but as of now جب ہم یہ show کر رہے ہیں کہ ابھی یہ ایک پیج پہ ہیں ابھی ان کی سرکار کو آئی بھی جمعہ جمعہ آٹھ نین والی بات ہے تو اس ساری صورتحال میں کیا یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کے political جو tensions ہیں ان کو کم کر پائے گی بالکل نہیں کم کر پائے گی کیونکہ عمران خان کی پارٹی بہت پاپولر ہے یہ ایک reality ہے اب وہ جو پاپولر اتنی ہے وہ ان کے ساتھ تو ایک ایک پیج میں نہ ان کے ساتھ ہے نہ آرمی کے ساتھ ہے وہ انٹی آرمی ہے وہ پارٹی واضح طور پر تو اچھا ان کے انٹی آرمی سے پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آنے والا چونکہ سمجھ بوجھوں ان میں بھی نہیں ہے sadly لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو موقع تو دیا گیا نا تو performance تین سال کی جو تھی ہاں ساڑھے تین پونے چار سال چلیے اس کے باوجود لوگ بتا نہیں کیا expect میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم لوگوں کے توقعات کتنی unrealistic ہیں جو کہ ground realities کے ساتھ ملتی ہی نہیں تو ہم کسی خیالی دنیا کے شاید مسافر ہیں اور اسی کے منتظر رہتے ہیں آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا بڑا اچھا تفسرہ بھی کیا کہ جب عمران خان کی performance ہم نے ساڑھے تین پونے چار سال پہلے دیکھی ہم تو خیر as an observer دیکھ رہے ہیں نا میرا تو کوئی ذاتی دور پر پاکستان سے کوئی سنبند نہیں ہے پیدا ہوئے تھے تو لیکن as an observer دیکھ رہے ہیں جو پاکستانی ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے نا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم نے یہ ساڑھے تین پونے چار سال کیا ہم نے بہتری دیکھی تھے بلکہ اس point کے اوپر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ لوگ اتنے تنگ تھے کہ اس وقت کا اگر آپ سارا سوشل میڈیا سارا وہ نکال کے دیکھئے تو کس قسم کے وہ عمران خان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے یہ ایک بہت بڑی مطلب لوگ تنگ آگئے تھے امران خان کی جو ڈرامے بازیاں تھی مگر عمران خان کو جس طرح نکالا گیا پھر یہی لوگ آگئے تو ظاہر ہے مطلب لوگ پاکستان کی عوام کی اکثریت بھی تنگ آئی ہوئی ہے شریف فیملی سے بھی بٹھو فیملی سے بھی آئی ڈونڈ نو وائی بیکوز ان کے خلاف اتنا پروپاگینڈا ہوا ہے آئی یہ حالانکہ نسبتاً کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل ہیں مگر یہ بھی بڑے مفاد پرست ہیں آئی تو اس میں تو خیر کوئی شک والی بات نہیں اینی ہاؤ بنیادی سوال کی طرح پھر واپس آتا ہوں جو آئی یہ سوال کہ کیا یہ یہ جو حکومت ہے معاشی اور سیاسی بہران کو کم کر پائے گی سیاسی بہران کو کم نہیں کر پائے گی معاشی بہران کو کم کرنے کی ان میں صلاحیت ہے کچھ نہ کچھ یہ کام کر رہے ہیں اب دیکھیں سعودی عرب سے فائی بیلین کی امداد آنے کا اعلان ہے وہاں سے انہوں نے بہرین کے بادشاہ سے بات کی ہے دورہ وہ کریں گے پاکستان کا پھر امریکہ کا بھی ان کے لیے کچھ سوفٹ کارنر ہو رہا ہے یہ یہ کچھ کر سکتے ہیں اب میں تھوڑا اس طرح بھی آوں گی کہ کیا ہم کیا پاکستانی قوم ایز ای نیشن اس بات کے ڈنائل پہ ہے کہ گلوبل اکنومک صورتحال میں وہ ملک جو معاشی طور پہ پہلے ہی بہران کا شکار ہیں ان میں کوئی رات و رات تبدیلی کوئی کہیں جادوی اس سے نہیں آ سکتی لیکن صورتحال نسبتاً بہتر ہو سکتی ہے ہاں مطلب انیس بیس کے ساتھ فرق پڑ سکتا ہے لیکن پاکستان کی اکنومک صورتحال اگر بہتری کے کسی امکان میں داخل ہو سکتی ہے تو وہ جب تک پولٹیکل آ آ سٹیبیلٹی نہیں ہوگی وہ بہتر نہیں ہو سکے اگر ہی امران خان کی پارٹی یا پاکستان آرمی اپنی منورنگ کر کے ان لوگوں کو بھی جو ان کے پسندیدات لوگ ہیں اس وقت شباز شریف اینڈ کمپنی اگر ان لوگوں کو بھی دائیں بائیں دکھیل دے گی اور عوامی پریشر سے آ کے پھر امران خان کو گود میں بٹھا لے گی تو پھر بھول جائے پاکستان آرمی بھی بھول جائے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی بھول جائے میں یہ بھی مانتا ہوں اس کے ساتھ ایک اور انگل ہے کہ کیا یہ جو تھوڑی بہت بہتری اب اکنومک ہونی شروع ہے کہ اس میں شباز شریف کا عمل دخل ہے بہت تھوڑا اس میں زیادہ عمل دخل پھر پاکستان آرمی کا ہے کیونکہ پاکستان آرمی کی گرنٹی کے بغیر نہ امریکہ پاکستان کو کچھ دینے کو تیار ہے نہ سعودی عرب کچھ دینے کو تیار ہے لیکن یہ بات ریالیٹی ہے کہ اگر عمران خان جیسا بندہ آتا ہے دوبارہ کچھ سال بار دو سال بار پھر وہ بتمیزیاں کرے گا امریکہ کے ساتھ بھی سعودی عرب کے ساتھ بھی تو پھر وہ بھی کہیں گے اچھا چلو پھر چھوٹی کرو میرے خیال ہے شاید یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ یہ فیصلہ کرنا ہے یعنی ڈیموکرسی بیسیکلی اس بات پہ آہ کا نام ہو گیا ہے کہ عوام اور آہ جو پاوریٹ پاور ہے وہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں ان دو چیزوں کے اوپر آہ بہت زیادہ زور کی ضرورت ہے چلیے اب ہم واپس آتے ہیں اسرائیل اور حماس کی لڑائی کی طرف جس کو چھ مہینے ہو چکے ہیں دنیا آج کیوں محسوس کرتی ہے کہ امریکہ اسرائیل جنگ بندی کے لیے اس پر ضروری دباؤ نہیں ڈال رہا یا اتنا دباؤ نہیں ڈال رہا جتنا کہ جنگ بندی کے لیے ضروری ہے یہ تو واضح طور پر دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ دباؤ نہیں ڈال رہا میرا موقف یہ ہے کہ اسرائیل حماس کا معاملہ ہو اسرائیل فلسطینیوں کا معاملہ ہو امریکہ کی کوئی بھی رجیم ہو کوئی بھی سرکار ہو بنیادی طور پر اسرائیل کی جو بھی سرکار ہو وہ اس کے ساتھ اون بوڈ ہوتے ہیں اسلاح بھی دیتے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا اور میں امریکہ کی اس فورن پالیسی کو سمجھ سکتا ہوں میں اس کے خلاف نہیں اس لیے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے وہ بری طرح دہشتگردی کا شکار رہتے ہیں اور امریکہ کی جو ٹائز ہیں اسرائیل کے ساتھ آج نہیں شروع دن سے جب سے اسرائیل بنایا ہے وہ بہت گہری ہیں تو امریکہ کی ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ رہتی ہیں اور میری رائے میں رہنی بھی چاہیے اسرائیل ڈیزرورز بیک ان سپورٹ فرام یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ لیکن پھر دباؤ اتنا آتا ہے امریکہ پر پہلے تو یہ ہوتا تھا آج سے کوئی دو تین دہائیوں پہلے یعنی بیس تیس سال پہلے آہ سعودی عرب اور ان ملکوں کا امریکہ پہ دباؤ آتا تھا اب انفیکٹ سعودی عرب اور ان ملکوں کا امریکہ پہ کوئی بہت دباؤ نہیں آتا چونکہ وہ بھی یہ حماس جیسے جہادی گروپوں کا خاتم آ جاتے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ پبلی کنزمشن کے لیے ان کو کہنا پڑتا ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے پریکٹیکلی سعودی عرب نے یا قطر نے ایون قطر میں حماس کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے دوہا میں مطلب قطر کے کیپٹل میں وہ ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے تو قطر نے سعودی عرب نے یو اے ای نے آہ کتنے فلسطینیوں کو داخل ہونے کی اجازت دی ہے ان کے لیے کتنا بارڈر کھولا ہے وہ ہمدردی کی باتیں تو کریں گے وہ انہوں نے قطن اور قطن ان کے لیے کوئی بارڈر نہیں کھولا ایون جو دوسرے ملک ہیں مصر جارڈن انہوں نے بھی بارڈر نہیں کھولا انہوں نے بھی فلسطینیوں سے کہا ہے کہ آپ جدر ہو ادھر ہی رہو اچھا اب وہ کہنے کے لیے چونکہ وہ عرب سارے ہیں کہنے کے لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں یہ صرف صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ امریکہ دباؤ نہیں ڈال رہا ہے ایون یہ جو ملک ہیں جن کے میں نے نام لیا ہے سعودی عرب یو اے قطر ایجپٹ جارڈن کسی نے بھی نہیں کہا کہ جی ویلکم ٹو پیلسٹینینز یہ ملک کیون کو داخل نہیں ہونے دے رہے یہ ملک پندرہ بیس سال سے واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ پولٹیکل اسلام دا رہے ہیں اور ہم اپنے ملکوں میں کسی قسم کی انسٹیبلیٹی نہیں چاہتے ہیں یہ بڑی سیدھی سی بات ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا اسرائیل پہ تو یہ مطلب ایک ایک اس کا رخ ہے امریکہ واقعی کوئی بہت دباؤ نہیں ڈال رہا اب امریکہ پہ چونکہ بہت دباؤ ہے بہت سارے گروپس کا میڈیا کا انٹرنیشنل آرگنیزیشنز کا یا کہنے سننے کی حد تک سعودی عربی کہہ رہا ہے کہ جی ظلم ہو رہا ہے یو اے بھی کہہ رہا ہے جی ظلم ہو رہا ہے فلسچینیوں کے اللہ وہ کہہ رہے ہیں وہ صرف کہنے کے ہاتھ کے ہیں وہاں ایک ہیومنیٹیرینز گراؤنڈ پہ دوسرا ان کی پبلی کنزمچن کا مسئلہ ہے وہ دونوں بنیادوں پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہو رہا حالانکہ ان کو پتا ہے کہ حماس نے جو ٹیررزم سات اکتوبر کو کی تھی وہ ان فیکٹ سعودی عرب کو ٹارگٹ کر کے کی تھی کہ سعودی عرب کسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ نہ بیٹھے گی ٹھیک تو اس لیے امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو نتن یاہو کی سرکار چلی جائے چونکہ یہ نتن یاہو کی سرکار کے ساتھ جو بائیڈن کے پولیٹیکل ایشوز ہیں لیکن اچھا چونکہ میڈل ایس میں دونلی ڈیماؤکریسی اسرائیل اسرائیل میں بھی پروٹیس نتن یاہو کے خلاف ہو رہے ہیں یہ اسرائیل میں کوئی نئی بات نہیں ہے اسرائیل میں تو سرکاریں بنتی ہیں ٹوٹی ہیں نہیں آتی ہیں پروٹیس ہوتے ہیں وہاں ڈیماؤکریسی ہے لیکن یہ بات اب دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے اس لیے آپ نے سوال اٹھایا کہ کیوں وہ محسوس کرتے ہیں دنیا کے لوگ کہ امریکہ دباؤ نہیں ڈالا کیونکہ امریکہ کا اصلہ تو مسلسل اسرائیل کو جا رہا ہے اور چپ چپیتے وہ بیک ڈور ان کی حمایت بھی ہے ابھی دو مہینے پہلے تک جو بائیڈن کہتے رہے کہ ہماس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تاکہ ایک دفعہ ہماس کا خاتمہ ہو جائے اس حد تک وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے تھے اب دو مہینوں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ دباؤ آ گیا بہت ساری اٹیکس ہو رہے ہیں اسرائیل کے تو وہ اس لیے دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان فیکٹ جیسا میں نے کہا اسرائیل کی حمایت پچھتر چھتر سالوں سے وہ ہے واضح طور پر امریکہ کی ہے آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی چلیے اب تھوڑی سی بات ہو جائے یوکرین اور روس جنگ کی جو دو ہزار چوبیس میں بھی جاری رہے گی اور کیا کبھی رکھ بھی پائے گی یہ بھی بڑا ہی گمبیر معاملہ ہے آہ میڈل ایس کی طرح میڈل ایس سے بھی زیادہ گمبیر ہو چکا ہوا ہے اب پہلے تو ان کا خیال تھا ویسٹن ورلڈ کا جب یوکرین کو انہوں نے اکسایا ان کا خیال تھا کہ یوکرین ایک طرح سی بفر زون ہوگا پورے کا پورا دیش ہمارے نیٹو اور ان کے بیچ میں روس کے بیچ میں تاکہ یوکرین کو ہم استعمال کریں یوکرین کو استعمال کر دیئے ویسٹن ورلڈ اپنے فیرز کی وجہ سے کہ جی روس آگے گروہ کر رہا ہے کہیں وہ آس پاس کے دیشوں پہ نہ قبضہ کر لیں لیکن اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے یوکرین کے خلاف روس کی کاروائیاں دو ہزار چودہ سے واضح طور پر بڑھنا شروع ہی جب انہوں نے کریمیا کو الگ کر دیا ویسٹن ورلڈ کچھ نہ کر سکی ویسٹن ورلڈ یوکرین کو نیٹو میں داہل کرنا چاہتی تھی روس نے کہا کہ mind your business خبردار اگر ایسا کی ہے ان کی بات چیر یوکرین کی ان کی چل رہی تھی روس نے اٹیک کر دیا دو سال پہلے یوکرین پر اب یہ ہے کہ روس کے اپنے فیرز ہیں یا اپنی قوشنز ہیں یا اپنی پری قوشنز ہیں یا پری ایمٹیو ان کے اپنی ڈیسیجنز ہیں کہ ہم نے یوکرین کو ویسٹ کا احسانی بننے دیتا چونکہ ہسٹوریکلی یوکرین تو روس کا ہی صحب ہوا کرتا تھا اور کلچرلی میں نے نائنٹیز میں میڈ نائنٹیز میں خود جا کے یوکرین میں دیکھا تھا کوئی فرق نہیں تھا یوکرین اور روس میں روس میں بھی یوکرینین لوگ ایسے ہی تھے جیسے روسی ہوتے ہیں اور روسی یوکرین میں ایسے ہی رہتے تھے جیسے وہ روسی جیسے وہ یوکرینین ہے اس طرح کا ان کا تھا اب ویسٹ کی وہاں پہ انٹرفیرنس بڑھتی چلی گئی اور ultimately that sort of a led to this war that led to Russian invasion to یوکرین اچھا شروع میں ویسٹن ورلڈ کا خیال تھا کہ یہ جنگ اب جلدی جیت جائیں گے روس کی پسپائی ہو جائیں گی چھے آٹھ مہینوں میں اور ہم پیچھے دکھیل دیں گے ایسا نہ ہوا اچھا پیچھے دکھیلہ بھی روس کو روس پیچھے گیا جیسا کہ جنگ میں ہوتا ہے پیچھے گیا پھر اس نے اپنے آپ اپنی انرجیز جمع کی اپنے پھر وہ آ گیا اب دنیا نہ تو مدد کر رہی ہے یوکرین کی ابھی تک وہ کانگرس امریکن کانگرس سے پچاس بلین ڈالر کا جو فانڈ ہے وہ نہیں مل رہا آم یوکرین کو اب یوکرین کے صدر ولادی میر آ ویلنسکی نے ابھی دو دن پہلے ہی کہا ہے آہ دنیا کو کہ اگر مجھے یہ امداد نہ ملی تو روس سے جنگ جیت جائے گا یعنی اب وہ بہانہ بنا رہا ہے کہ یہ روس کے جنگ جیت نہیں کی میں اب کیا اور وجہ پتا ہوں اچھا اب روس سوال یہ کیا ہے روس یہ جنگ جیتے گا تو یہ معاملہ ختم ہوگا ہے ایسا سیمبل بھی نہیں ہے یہ ان کی آپس میں چلتی رہے گی یوکرین کے فارن منسٹر نے ابھی دو ہفتے پہلے انڈیا کا دورہ کیا کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ انڈیا اس میں بڑا اہم رول اندا کر سکتا ہے ان کی میڈیشن وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اب اوپر سے جو میں حالات نظر آ رہے ہیں وہ مختلف ہیں اندر بہت کاروائیاں ہو رہی ہیں انڈیا سے بھی ریکویسٹ ویسٹ کر رہا ہے خود ویسٹ بھی انفرمیشن یہ ہے کہ کسی طریقے سے روس کے ساتھ ڈائلاغ انڈائریکلی کر رہا ہے کہ بھئی اس جنگ کا اب کوئی حال ہونا چاہیے جو کہ جو ویسٹ نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا اب یہ ہے کہ کیا ویسٹ ویڈراؤ کر جائے گا ایسا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے اتنا پیسہ لگایا یوکرین کے ہزاروں لوگ مارے گئے بلکہ لاکھوں ڈسپلیس بھی ہوئے اور شاید کہتے ہیں ہزاروں کیا کچھ تو کہتے ہیں ایک ار لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں تو اس جنگ میں اتنی تباہی ہوئی روس کے بھی ہزاروں فوجی مر چکے ہیں تو اب یہ کہ یہ جنگ کیا کبھی رکے گی بھی رکنا تو ہوگا اس کو لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کتنی تباہی اور ہوگی ابھی ایک خبر آئی ہے جس میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے فارمر صدر ٹرمپ نے کہا ہے چونکہ ان کا امکان ہے کہ وہ دوبارہ سے ریالیکٹ ہو جائیں انہوں نے کہا اگر میں ریالیکٹ ہوا تو میں یوکرین پہ دباؤ ڈالوں گا کہ جو حصہ روس نے اس پہ قبضے میں لیا ہے یوکرین کا وہ روس کے پاس رہے اور اس جنگ کو ختم کرے یوکرین ختم کرے ٹھیک ہے سو اس وقت دراصل دنیا کا ڈالما جنگ نہیں بلکہ تباہی کا ہے یعنی کہ جنگ تو ہوتی ہی رہتی ہے آپس میں سیاسی ڈیفرنسز کے ساتھ آپ ایک دوسرے کو تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں پنچنگ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا اب اس وقت جو صورتحالہ جو ڈالما ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تباہی سے کوئی ایک دو ملک آپس میں نہیں بلکہ ساری دنیا کو خطرہ سو میرا خیال ہے بڑا کوششن یہ ہے کہ تباہی کا کیا منظر نظر آتا ہے دیکھئے جو تباہی کی سیچویشن ہے وہ تو مطلب کوئی نئی نہیں ہے دنیا نے سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنی خوفناک تباہی دیکھی پھر آپ دیکھ لیجئے یہ حماس اور اسرائیل کا یا فلسطینی اور اسرائیل کا کچھ ترسی سال سے مسائل چل رہے ہیں وہ مطلب اس میں کتنی تباہی ہوئی ہے آپ اس کو بھی چھوڑیے آپ میڈل عیس کی صورتحال دیکھ لیجئے کتنی تباہی جنرل ہی ہوئی عراق لیبیا سیریہ اور اس سے سبق سیکھا ہے برحال یہ جو سعودی عرب اور گلف سٹیٹس ہیں یہ سمیدار سٹیٹس ہیں انہوں نے سبق سیکھا کہ بھئی یہ تباہی کیوں ہمارے دروازے پہ کھڑی گئے کیا ہم نے مارڈن نہیں ہونا تو اسی لیے وہ روکے ہوئے ہیں ان سب کو مطلب حماس گروپ کو فلسطینیوں کو اپنے ملک میں انٹر ہونے کہا بھئی ہم آپ کے حق میں بات کر دیں گے پبلک انسلرشن کے لیے but don't enter to our lands ٹھیک ہے اچھا اسی لیے یہ تباہی افغانستان کی یاد کیجئے پھر بہت سال پہلے جائیے ویتنام اور ساؤتیز ایشیا میں کیا کچھ نہیں ہوا تو اب اس وقت جو تباہی کے سینٹر بنی ہوئے ہیں وہ خود یورپ بنا ہوا ہے یوکرین میں جو یورپ نے ایک غلط طریقے سے میں کہوں گا غلط طریقے سے کاٹ کھیلا روس کو انوائٹ کیا روس نے بھی کوئی درست طریقے سے اٹیک نہیں کیا یہ بھی میں مانتا ہوں جنگ میں تو کوئی خیر نہیں ہوتا لیکن 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 ویسٹرن ورلڈ کی غلط پالیسیاں تھی غلط پلاننگ تھی اب خود ویسٹ جنگ کے دہانے پہ یعنی دو ورلڈ وار جو ہیں ویسٹ پہلے بھگت چکا ہے اب تیسری ورلڈ وار ویسٹ نے اپنے دروازے پہ کڑی کر دی ہے خود ہی اب دنیا میں یہ جنگیں امپوز کر رہے تھے اب دنیا میں جنگیں امپوز کرتے کرتے ہم آگتے ہیں دنیا کی اپنے ہی دروازے پہ جنگ کڑی کر دی ہے تو برحال یہ سچویشن چلی آخر میں ہم آتے ہیں اپنے گھر کی طرف یعنی کینیڈا کی طرف تو کینیڈا کی پارلیمنٹ میں فورن انٹرفیرنس کی بحث چھڑی ہوئی ہے اس سلسلہ میں جسٹس میری جوسی ہوگ کو انکوائری کمیشن کا ہیڈ بنایا گیا ہے سب سے زیادہ روس اور چین نشانے پر ہیں کینیڈا کی سرکار بھارت اور پاکستان کو بھی لپیٹے میں لے رہی ہے اس ساری صورتحال کے بارے میں وائر ویورز کو بتائیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ فورن انٹرفیرنس کن فیکٹرز کی بنیاد پر کنسیڈر کی جارہی ہے یعنی اس کے شواہد کیا ہیں دیکھئے اس میں کئی سوالات ہیں ان سوالات کی طرف آنے سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ اور میں چونکہ دونوں ادھر رہتے ہیں کینیڈا میں آنٹیریو کے پروینس میں تو یہ جسٹس میری ہیں یہ کیو بیک کی ہیں ان کا جو نام ہے آہ وہ ہم ایکزیکلی پرننسیئٹ نہیں کر سکتے ہیں چونکہ یہ فرنچ فرنچ آہ نہیں ہے اچھا اب ہم بنیادی بات کی طرف آتے ہیں یہ بحث کئی مہینوں سے کینیڈا کی پارلیمنٹ میں چھڑی ہوئی ہے بلکہ میں کہوں گا دو ایک سالوں سے آہ اور بلکہ کچھ زیادہ سالوں سے مجھے یاد ہے کہ خود میں نے دو ہزار انیس کا الیکشن پیپس پارٹی آف کینیڈا کی طرف سے لڑا تھا اگرچہ ہماری پارٹی کوڈنٹ ڈو ویل آہ مجھے بھی چند سو ووٹ ہی ملے تھے آہ لیکن آہ وہ اندر ہم میں خود ایزا کینڈیڈیٹ فور ڈیٹ فیڈرل الیکشن observe کر رہا تھا کہ اردگرد کیا ہوتا رہتا ہے تو یہ جو فورن انٹرفیرنس ہے آپ کا ایک بڑا بنیادی سوال اس میں جوڑا ہے سیپرنٹ سوال ہے اس کو بھی میں الگ سے کروں گا کہ بھئی یہ فورن انٹرفیرنس ہوتی کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں اس پہ بھی میں آخر میں بات کروں گا ابھی جس وقت بحیث چڑھی ہوئی ہے وہ اس کی بنیاد غالباً کنزرویٹیو کے ایم پی آہ کی ایک آہ کلیم سے یا ایک ریویلیشن سے ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ چائنیز بیکراؤنڈ کے ہمارے ایک ٹی وی کے سٹوڈیو میں بھی وہ آ چکے ہیں ہم نے غالباً کم از کم ایک انٹرفیو تو ان کا کیا ہے تو مایکل چانگ one of the parent is of European descendant one of the parent is uh chinese descendant انہوں نے یہ کہا کہ وہ چونکہ آہ چائنیز آہ کیمنس پارٹی کے بہت بڑے کرٹک ہیں تو چائنیز آہ کیمنس پارٹی نے ان کے خلاف کیمپین کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اور ان کو ہرانے کی پوری خوشش کی خیر وہ نہیں آ رہے تھے تو اس سے یہ بحث زیادہ سامنے آئی سامنے آئی پھر اس کے بعد پھر پچھلے سال کے پرائم منسٹر ٹوڈو نے جب بھارت کے خلاف کچھ الزامات لگائے تو اس سے کچھ پہلے ہی چائنہ اور رشیہ کی جو foreign interference ہے اس کی بات شروع ہوئی پھر کچھ لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھارت کا نام بھی لیا ابھی جو ریسنٹلی دو تین دن سے رپورٹ آئی اس میں پاکستان کا نام بھی آ گیا کہ جی پاکستانی گورنمنٹ نے بھی یا پاکستانی جو یہاں کے سفارتی لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کرویا کرنے کی کوشش کی تو وہ میں نے خود observe کیا ہوا یہ سب کچھ گندخانہ یہ جو ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ foreign interference چائنہ کے حوالے سے بھی ہوئی بہت سارے اس کے فیکٹرز ہیں ابھی ایک چائنیز ہیریٹیج کے ایک ایم پی ڈانگ کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کو جتانے کے لیے جو چائنیز سرکار نے ایک سٹوڈنٹس کی بس بھیجی تھی اب یہ بھی مجھے آج ہی احساس ہوا سم ٹائم ہم پولیٹکس میں بھی ہوتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں وہ جو پارٹی لیڈرشپ یا پارٹی کی جو کینڈیڈیڈس ہوتے ہیں ان کی نومینیشن میں کردار ادا کر سکتے ہیں اگر یہ ریالیٹی ہے جیسے کہ آج ثابت ہوئے میں نے خبر پڑی تو آج شاکت مجھے آئی دنوڈ ایٹ یعنی کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو سٹوڈنس نہیں ہیں وہ کینڈیڈیڈیڈس کو نومینیڈ کر سکتے ہیں یہ تو پھر کینیڈین سسٹم جو ہمارا ہے وہ بڑا ہی فلاڈ ہے اس اس طرح کی عرکتیں نہیں ہونی چاہیے صرف سٹوڈنس کو یہ پرمیشن چاہیے خیر وہ بھی ایک گند خانہ ہے یہاں پہ لیکن یہ بہت زیادہ ریلیٹیڈ ہے فورن انٹر فیرنس کے کہ آپ اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے اگر آپ فورن انٹر فیرنس کی ہی بات کر رہے ہیں تو وہ سٹوڈنس جن کو آپ کر رہے ہیں اس میں یوس وہ کس کیٹیگری میں جائیں گے جی وہ اب یہ ایک جو ہیرنگ ہو رہی ہے کمیشنر جسٹس میری کے پاس تو وہاں پہ یہ بھی ایک ریویلیشن ہوئی کہ جی وہ گئے ہیں کچھ چائنیز حکومت نے فورن انٹرنیشنل سٹوڈنس جن کے ویزے ایکس بائر ہو رہے ہیں ان کو یہ گارنٹی دے گئے کہ آپ کے ویزے دوبارہ آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ اس کینڈیڈیٹ کو کینڈیڈیڈیٹ بنائیں گے مسٹر ڈانگ کو جن کا عام ہے حیر وہ وہ بھی ایک ریالیٹی اب وہ جو ان ڈی پی کے جگمید سنگھ ہیں یا جو ہیں ان کا یہ دبا ہوتا ہے جی کہ انٹرنیشنل فورن انٹریفیرنس کی جب بات ہے تو بھارت کو ضرور سامنے لکھے چونکہ ان کا وہ بھارت کے خلاف وہ ایجنٹا ہوتا ہے اچھا اب چونکہ ہم ساؤت ایشین ملٹی کلچر ٹیلیویزن ہے تو ہم خاص طور پر ساؤت ایشین کمیونٹیز کو ڈیل کرتے رہتے اب مہد ذاتی طور پر جو بھارت کی کمیونٹی ہے ان کی جو پولٹکس میں جو ایکٹیویزم ہے اس کو میں observe کرتا ہوں دیر ویری پیشنیٹ لیکن پاکستانی سرکار کی جو فورن انٹریفیرنس ہے وہ ایویڈنٹ ہے میں خود اس کا شکار ہوں وہ میرے خلاف کاروائیاں کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب یہ یہ یہاں کے جو دپلومیٹ اب تو خیر میں نہیں ہوں پولٹکس میں لیکن جب میں تھا تو میرے خلاف کارویں یہ کرتے رہتے ہیں تو میں کہیں نہیں بولا مجھے پتا ہے کہ کینیڈین سرکار میں اتنے گھٹس ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے پیچھے جا سکیں میں نے یہ بات فرینکلی میں آج بتاتا ہوں میں نے یہ بات کینیڈا سیکیورٹی انٹیلیجن سرویسز کو بتائی ہے میں آن ریکڈ لانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے خلاف آتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا ہے کینیڈا سیکیورٹی انٹیلیجن سرویسز نے آئی ڈونٹ نو ایک بہت آتھینٹک میڈیا پرسن جو کہ ایک اور فرینکلی میں ہیں انہوں نے تو یہ بات کہی کہ مجھے حیرت ہے میں جب سے مو ہوا ہوں مجھے یہ حیرت ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی ایجنسیاں آپ کو نہیں چھوڑتی آپ کا پیچھا کیا جاتا ہے اور آپ کو ایک خاص طرح ماکیز اس کے اندر ہی رکھ رہنا ہوتا ہے آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پرسنلی ٹارگٹ رہا ہوں پاکستان کے ڈپلومیٹس کی گھٹیا حرکتوں کا اور ان کے جو یہاں پہ سو کالڈ کئی کمیونٹی لیڈرز جو بیٹھے ہیں ان کا میں بھی تیار ہوں کسی قسم کی ہیرنگ میں ٹیسٹی فائی کرنے کے لیے اپنی testimony دینے کے لیے اور میں نے already متب یہ on record میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے already authorities کو کہا ہوگا ہے کہ میں یہ دیکھیں ذرا یہ کیا کرتے رہتے ہیں اچھا اصل میں ہمارے ہوملینڈ کے لیے questions ہیں بہت سارے کہ ہم اپنے citizens کو یہ بہت بڑا learning point بھی ہے کہ ہمیں اپنے citizens کی guarantee لینی چاہیے اپنے citizens کو وہ تحفظ دینا چاہیے جس کے لیے کیانیدا ہمیشہ proud ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کے لیے بہت کیر کرتا ہے تو یہ سب کچھ ہمارے ہماری گورنمنٹ اور ہمارے خلاف ایک طرح کا ایک ایکشن ہے جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے دیکھئے کینیڈا اپنے سٹیزنز کی کیر کرنے کے حوالے سے ماضی میں مشہور ہوتا تھا آج بھی کلیم کرتا ہے کہ ہم کیر کریں گے لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے پریکٹیکلی بہت کچھ اچھا نہیں ہو رہا اب میں آتا ہوں سوال کے دوسری حصے کی طرف کہ یہ جو فورن انٹرفیرنس کو کن فیکٹرز کی بنیاد پر فورن انٹرفیرنس کنسیڈر کیا جاتا ہے اب اس میں بھی بہت کنفیشن آ گیا اس میں بھی پولیٹسائزیشن بہت ہو گئی ہے کہ لبرل پارٹی یہ کہے گی کہ جی یہ کنزرویٹیو کو آہ اسرائیلی جو بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ ذرا زیادہ پسند کرتے ہیں یا انڈین بیکراؤنڈ کے جو لوگ ہیں وہ ذرا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ فورن انٹرفیرنس ہے ایسی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا پھر یہ فورن انٹرفیرنس کو دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل انٹرس کی بنیاد پر جہاں سے ان کو فائدہ ہوتا ہے وہاں یہ خوش ہوتے ہیں جہاں ان سے فائدہ نہیں ہوتا وہاں پہ خوش نہیں ہوتے ہیں اچھا اب فورن انٹرفیرنس کے فیکٹر کیا ایک تو سب سے بڑا فیکٹر کہتی ہے سرکار کی یہ جی منی ملتی ہے یعنی پیسے ملتے ہیں فورن انٹرفیرنس سے خاص کینڈیئرز کو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو نہ میڈیا کی سپورٹ ملتی ہے تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو سوشل میڈیا کی بہت بڑی سپورٹ ملتی ہے اب یہ چیزیں میڈیا اور سوشل میڈیا کی جو سپورٹ ہے یہ روک نہیں سکتی ہیں کوئی بھی دنیا تستکار صرف یہ کینیڈا کا مسئلہ نہیں خود کینیڈا میڈیا پہ کہتا ہے کینیڈا کے پرائم نیسٹر کہہ چکے ہیں کہ جی انڈیا میں جو پورٹیسٹ ہوتے ہیں وہ وہ جائز ہیں اور جس طرح کی پورٹیسٹ ہوتے ہیں انڈین سرکار کنڈیم ایمبل ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ فورن انٹرفیرنس تو خود پرائم نیسٹر ٹوٹو کر رہا ہے یا کسی اور دہی دیش میں بھی یہ اس کا کام ہی نہیں ٹھیک ہے وہ اپنے ووٹرز کو جو ووٹرز کا خیال ہے کہ یہاں پہ اس کو ووٹ دیں گے ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو یہ خود فورن انٹرفیرنس کر رہا ہوتا ہے اوباما نے کہا تھا کہ جی جسٹن ٹوڈو کو ووٹ دیں وانو ان وان آف دا الیکشنز تو یہ کیا امریکہ کی فورن انٹرفیرنس نہیں ہے میں تو اس کو ایپسولولی امریکہ کی فورن انٹرفیرنس مانتا ہوں اچھا خود جو مطلب میڈیا ہوتا ہے اگر مطلب ٹرانٹو سٹار کا ایڈیٹوریو میں پچیس سال سے دیکھ رہا ہوں وہ آتا ہے یا اور میڈیا کا جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں الیکشنز ایک دیا دو دن پہلے آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس بار جسٹن ٹوڈو ڈیزرو کرتے ہیں یا فلان لیڈر ڈیزرو کرتا ہے اس کو ہی الیکٹ کرنا چاہیے میرے حساب سے یہ یہ فورن انٹرفیرنس تو نہیں ہے لیکن یہ میڈیا کا رول نہیں ہے مگر اب چونکہ ٹرانٹو سٹار نے یہ بات کہہ دی ہے اور کئی بار کہی ہے اور بھی سی بی سی تو چلیں سرکار کا ہی میڈیا ہے اور بھی میڈیا کہتے ہیں کوئی کہتا ہے جی کنزرویٹر کو بنانا چاہیے کوئی کہتا ہے چھلیے یہ ٹھیک آپ نے یہ ریل ٹھیک ہے انیلیسس اس ڈیفرنٹ ٹھیک ہے انڈ اپنیون اس ڈیفرنٹ ٹھیک ہے اب یہ چیز وہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی ٹیگ ٹی وی بھی کہتا ہے ٹھیک ہے ہماری رائے میں ٹوڈو جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے اگلے الیکشن کے لیے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کہیں گے تو چونکہ ہم ساؤٹیشن بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں تو یہ خطرہ ہے کہ ہمیں الزام دے دیں گے یہ آپ آپ کسی کے کہنے پر یہ کہہ رہے ہیں ان کی ایسی کی تیسی اگر یہ بات کرتے ہیں کبھی ایسی تو آل سی دیم ان دو کورٹ وہ ایک الگ بات ہے اچھے تو یہ یہ ایک پولیٹیکل کنوینینس کے حساب سے انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں اپنے معاملات لیکن ریالیٹی ہے کہ فورن انٹرفیرنس ہوتی ہے میڈلنگ ہوتی ہے اب میڈلنگ کا لیول کیا ہے میڈلنگ یہ ہوتی ہے کہ جیسے چائنیز کانسلیٹ کہتا ہے کہ جی یہ بس لے کر جائیں اور آپ وہ اٹھیں یا آہ ہم چلیے جی انڈریکٹ کسی کے ذریعے پیسہ دے دیں گے یا پاکستانی کانسلیٹ کہتا ہوں میں نے observe کیا ہوا ہے کہ جی اس candidate کے خلاف ذرا مہمی شروع کریں یہ جو candidate ہے یہ ہمارے لیے کشمیر کے مسئلے پہ بولے گا ذرا اس کی سپورٹ کریں پھر ہم دیکھتے ہیں پاکستانی کانسلیٹ پہ تین چار ایم پی کٹھے ہو جاتے ہیں پاکستانی بیگراؤنڈ کے اور ایک آر وہ کسی گوری یا گورے ایم پی کو بھی کٹھا کر لیتے ہیں اور وہاں پہ وہ کشمیر پہ ریزولوشن پاکستانی کانسلیٹ میں کٹھا کرتے ہیں یہ ایپسولولی فارن انٹرفیرنس ہے ٹھیک ہے اچھا امریکہ میں اس کو لابنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے یہ جو ساری کے ساری سیچویشن ہے یہ فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے اچھا اب جیسے وہ انڈیا کا اور پاکستان کا نام بھی اس میں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ انڈیا یہ کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر یہ انڈین کمیونٹی کا اپنا پیشن ہوتا ہے جیسے دیکھتی ہے اسرائیلی جیوش کمیونٹی دیکھتی ہے کہ پرائم انسٹر ٹوڈو ہمارے جو مفادات ہیں ان کے خلاف چل رہے ہیں اب وہ پھر نہ ان کے ہاں ایک ہوتا ہے اپینین ہوتا ہے کمیونٹی کا کہ بھئی نہیں ہم نے ووڈ نہیں دنا اگلی بار ٹوڈو کو یا فلان کو اچھا اب حالانکہ جو کینڈا اسرائیل جیوش ایک سیجا کے نام سے ایک ہے آرگنیزیشن بہت اچھا کام کرتی ہے لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اسرائیل کی سرکار فنڈنگ کرتی اور وہ شاید اوپن نہیں کرتی ہے اچھا وہ ٹھیک ہے اگر کوئی اور کینڈا انڈیا کی کوئی آرگنیزیشن ہوگی تو کبھی میں نے سنا نہیں آئی تھا کہ انڈیا کی سرکار نے کبھی فنڈنگ کی ہو کسی بھی آرگنیزیشن کے لیے اور وہ وہ پتہ نہیں ان کا ایک مائنسیٹ یا ایسا ہے کہ وہ مطلب پیسے خرچ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تو اگر وہ کر دیں گے فرض کیجئے اگر کسی سٹیج میں میوچر میں تو وہ ایک دم سے پرابلم ہوگا اچھا وہاں پہ سیجا کے معاملے میں دہائیوں سے ڈائریکلی پیسہ آ رہا ہے اور آن ریکڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ ٹھیک ہے اچھا یوکرین کے لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں نسلوں سے رہ رہے ہیں وہ اگر یوکرین کے حوالے سے کوئی اپنا دیکھیں گے کہ جی یہ یہ بات ہمیں سوٹ کرتی ہے یہ نہیں کرتی تو وہ ووٹ ڈالیں گے تو اس کو بھی یہ فورن انٹرفیرنس نہیں کہیں گے اس کو بھی کہیں گے ہاں یہ تو بڑا اچھا ہے تو یہ اپنے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ یہ جو کینیڈین ادارے ہیں جو کینیڈین پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور کینیڈین سرکاریں ہیں ان کو اس پہ براڈ بیس ڈسکشن کرنی چاہیے صرف اپنے پولیٹیکل انٹرس کے لیے جو چیزیں نے سوٹ کرتی ہیں اس کو یہ اگنور کر دیتے ہیں اور جو چیزیں ان کے خلاف ہوتی ہیں اس کو پولیٹیک اس کو فورن انٹرفیرنس کہہ دیتے ہیں ان کو یہ ٹیہ کرنا ہوگا کہ اب بھی سوشل میڈیا کے کوئی باؤنٹیز نہیں رہی ہے ٹھیک ہے جو مر امریکہ سے ان کو اگر اوباما کی سپورٹ آجائے گی بائیڈن کی سپورٹ آجائے گی اور امریکہ سے ان کے جو ہیں سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹس چلیں گے تو وہ ٹھیک ہے اب دیکھیں نا مطبع یہاں پہ انڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹس کرنا اس کو چلانا وہ ایکنومیکلی فیزیبل ہے مطبع اس لیے کہ اس میں کم پیسے لگتے ہیں تو کوئی بھی کینڈیڈیٹ یا کوئی بھی پارٹی کہہ دے گی اچھا جی ہماری جو سوشل میڈیا کی کیمپین ہے ہم نے فلان کمپنی کو دی جو انڈیا بیسٹ ہے اچھا وہ تو فورن انٹرفیرنس نہیں ہے وہ تو ایکنومک خرچے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے تو یہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں جتنی یہ آسان باتیں میڈیا میں بتائی جاری ہے آج کے بلا تکلف تفسروں کا بہت بہت شکریہ ہم یہ بلا تکلف تفسریں جاری رکھیں گے آج کا بلا تکلف شو میرے اور تاہر اسلام گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پیپال یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں ٹی ویڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی